In these slides, we will discuss to treat random errors. Random errors جو ایک midpoint کے دونوں سائٹ پر ہی expand کرتے ہیں اور اس understanding کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سیمپل and population کو discuss کریں گے. Basically, سیمپل سے مراد ایک بڑے population میں لیا گیا چھوٹا سا سیمپل ہے. جیسے بہت بڑی آبادی جیسے ہم population کہہ رہے ہیں تو کسی بھی analytical measurement کے لیے جیسے آپ یہ observe کرنا چاہ رہے ہیں کہ cartoon network دیکھنے والا رجحان کتنا ہے ہماری آبادی کے اندر اور آپ اس کے لیے ایک سیمپل چوز کرتے ہیں کسی کالج کو, کسی علاقے کو تو یہ آپ کا ایک سیمپل ہے جس کو آپ بعد میں expand کر کے تمام لاہور پر یا تمام ملک پر expand کرنا چاہ رہے ہیں تو سیمپل اور population ان دونوں کی ایک understanding ہم اس سلائیڈ کے اندر develop کرنا چاہیں گے یہ سلائیڈ آپ کو دکھا رہی ہے کہ کس طرح سے ایک individual readings وہ calibration یا یہ Gaussian curve بنانے میں helpful ہوتی ہیں individual readings جس وقت اس base پر آ رہی ہیں وہ جیسے سے بڑھ رہی ہیں آپ کی peak کا size یا shape بھی بدلتا ہے لیکن تمام کی تمام readings اس mid point, average point کے آس پاس ہی move کر رہے ہیں اور جیسے result بڑھتا جاتا ہے یا آپ کا sample size بڑھتا جاتا ہے یا number of readings یا replicates بڑھتے جاتے ہیں تو تو آپ کی peak sharp ہوتی جاتی ہے اور mid point کے زیادہ نزدیک آ جاتی ہے ایک sharp peak زیادہ بہتر peak جیسے ہم کہتے ہیں کہ precedence زیادہ ہے data کے اندر expansion بہت زیادہ نہیں ہے یہ ہماری requirement ہوتی ہے یہ represent کر رہی ہے کہ population سے ہم sampling کریں گے اور ایک sample حاصل کریں گے یہ sample اسی population کا ایک حصہ تھا جسے ہم نے یہاں سے لیا اور اس کے بعد infer کریں گے اس کے ذریعے ہم population پر اپنے results کو expand کر دیں گے یہ example بھی show کر رہی ہے کہ ہم کس طرح سے ایک چھوٹے سے part کو as a sample consider کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ratios بعض اوقات similar رہتی ہیں لیکن آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں sample لینے کے لیے ایک مختلف part یعنی یہ تو یہ 50% میرا portion بنے گا اگر میں یہاں سے sample لوں تو اس کی value کچھ اور آ رہی ہوگی یعنی جتنی variability ہمارے population کے اندر زیادہ ہو ہمیں sample size بھی اسی حساب سے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا sample population کو represent کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کرتا یہ mean لینے کے لیے اس simple formula کو ہم نے اس سے پہلے observe کیا تھا یہ بھی وہی formula ہے کہ individual readings کو ہم sum کریں گے one سے لے کر n number of samples تک اور اس number of samples سے ہم divide کر دیں گے x bar represent کرتا ہے sample mean کو جبکہ اگر number of samples بہت زیادہ ہوں تو پھر ہم اسے population mean کہتے ہیں جسے mu کے ساتھ representation کی جاتی ہے sample and population کے بعد variance ہماری دوسری activity ہے جو ہمارے analytical data کا expansion شو کرتا ہے the square of standard deviation is called variance s کے ذریعے ہم represent کرتے ہیں s square s basically standard deviation کو represent کر رہا ہے تو s square variance کو represent کر رہا ہے اور یہ formula ہے sample variance کا یعنی اس میں ہم n-1 سے اس کو divide کر رہے ہیں آخری سلائیڈ میں ہم اس کو discuss کریں گے کہ اس n-1 سے ہم biasness کو کیسے remove کر سکتے ہیں individual readings میں سے ہم average کو minus کرتے ہیں پھر ان کا square لیتے ہیں اور پھر sum کرتے ہیں one سے لے کر n تک تمام readings کو اور n-1 سے divide کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم sample variance calculation کر سکتے ہیں یہ دونوں formula's جو sample variance اور population variance کو represent کر رہے ہیں اگر sample size بہت بڑا ہے یعنی ہمارا average جیسے ہم mu کہہ رہے ہیں individual readings xi کہہ رہے ہیں اگر ہمارے number of samples زیادہ ہیں تو ہم population variance لے سکتے ہیں normally microsoft excel sheet کے اندر جب ہم variance یا standard deviation calculate کرتے ہیں تو ہمیں sample variance یا sample standard deviation کی طرف لے کر جائے گا یعنی وہ n-1 سے ہمارے number of samples جو کہ کم ہوں گے تو n-1 سے divide کر کے readings دے گا اس کی understanding ایسی ہے کہ یہ total data کا expansion ہے جب آپ sample لیں تو ہو سکتا ہے آپ total data کو تو represent نہیں کر رہے ہیں اس کے portion کو represent کر رہے ہیں آپ کا sample کا mean یہ تھا اب possible ہے کہ آپ کا یہ variance جو آپ نے calculate کیا ہے variance ہمیں سمجھا رہا ہے اس data کا expansion کہاں سے لے کے کہاں تک ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس actual کے یا population کے mean کو cover کرے اور ہو سکتا ہے کہ نہ کرے جب اسے n-1 سے divide کرتے ہیں تو basically ہم readings کو expand کر رہے ہیں ہمارے variance کی reading میں اضافہ ہو جائے گا جب بھی ہم اس initial figure کا چھوٹا کر دیں گے اگر 7 readings ہیں تو 6 سے divide کریں گے اگر 11 readings ہیں تو 10 سے divide کریں گے تو ہمارے اس variance کا size بڑھ جائے گا اور possible ہے کہ ہم biasness سے نکل جائیں اور actual data کے اس mean کو بھی ہم cover کر سکیں تو variance معلوم کر کے ہم basically یا sample variance معلوم کر کے اس biasness کو remove کر کے اور تمام data کو representation دے سکتے ہیں موسیقی